بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد المتین منیری صاحب محترم جناب محتشم صاحب آپ کا نام مونہ حاشم صاحب اور محترم بزرگو دوستو اور دینی بھائیو میرے لئے یہ واقعی بڑی مسئلت و خوشی کا موقع ہے کہ بھٹکل جو علم کی بستی ہے جو عدب کی بستی ہے جو تہذیب کی بستی ہے جو دین کی بستی ہے اس کے اتنے سارے مدرگوں سے اور دوستوں سے ایک ساتھ ملاقات کا موقع ملہ آئے جو بات مانا منیری صاحب نے اٹھائی ہے وہ تو ایک بہت لمبا موضوع ہے لیکن میں چاہوں گا کہ دو تین پہلوں کی طرف اپنی توجہ کم سے کم وقت میں دلا کر اپنی بات ختم کروں جہاں تک بات تین طلاق کے مسئلے کی ہے تو اس مسئلے کو اس وقت بی جی پی نے جو اٹھایا ہے اس کا مقصد مسلمانوں کو الجھانا اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کسی ایشو کو ڈیولپ کرنا ہے اس سے زیادہ اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں یوں بھی طلاق کا پرسنٹیج بہت کم ہے امریکہ میں طلاق کا پرسنٹیج پچپن فیصد سے زیادہ ہے اور اکثر یورپی ملکوں میں چالیس فیصد سے زیادہ ہے لیکن ہندوستان میں طلاق کے تناسب ایک فیصد سے بھی کم بحیثیت مجموعی ہندو اور مسلمانوں سب کو ملا کر میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے ملک کے لیے طلاق کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے اور جو کچھ بھی طلاق ہوتی ہے اس میں مسلم کمیونٹی میں طلاق کا پرسنٹیج بمقابلہ ہمارے ہندو بھائیوں کے اور ہندوستان بسنے والی دوسری مذہبی ایک آئیوں کے کم ہے اور اس میں بھی آپ سے ارز کریں کہ مسلمانوں میں ملکہ جن کو لٹکا کر رکھا گیا ہے ان کا پرسنٹیج بہت ہی کم ہے لیکن ہندو بھائیوں کے ہاں اس کو بند کر دیتے دروازے کو تو اچھا تھا تو ان کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ آئی تھی اس کے مطابق سات فیصد ہندو بہنیں ہماری وہ ہیں جو ملکہ کی زندگی گزار رہی ہیں تو ظاہر ہے کسی عورت کا متعلقہ ہونا اس سے زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ وہ ایک لٹکی ہوئی زندگی گزارے جس میں نہ اس کو بیوی کے حقوق حاصل ہوں اور نہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں آزاد ہو ہماری ہندو بہنیں طلاق کے معاملے میں بہت پریشان ہیں کیونکہ طلاق کے جو اسباب ہیں ان کی ہیں اور طلاق کا حاصل کرنا اتنا دشوار ہے کہ اگر شاہر و بیوی دونوں طلاق پر آمادہ ہوں دونوں نے محسوس کر لیا ہو کہ ہماری زندگی ایک ساتھ نہیں چل سکتی تب بھی صورتحال یہ ہے کہ کئی کئی سال ان کو الہدگی میں لگ جاتے ہیں گزشتہ سال میں گوہ گیا تھا اتفاق سے ہم لوگوں کا ناشتہ ایک جسٹس صاحبی کے ہاں تھا مسلمان تھے وہ انہوں نے بتایا کہ ہماری عدالت میں ایک عورت کے طلاق کا کیس چوبیس سال میں فیصل ہوا جب اس کو طلاق کی ڈگری دی گئی تو وہ رونے لگے کہ اب میں یہ کاغذ لے کر کیا کروں گی اب جبکہ ہم نے اپنی پوری جوانی گزار دی یہ بڑھاپے میں ہم نے قدم رکھ لیا اب اس طلاق کا ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا ہندو میریج ایکٹ جو نائنٹی فیفٹی فائیو میں بنا اس میں میہ بیوی کے علاہدگی کے بہت کم اسباب کوئی چھ سات سبب ہے جس کے بنیاد پر عورت علاہدگی حاصل کر سکتی ہے اور ہمارے علماء کی کوششوں سے نائنٹی ٹھٹی سیون انیس سو سیتیس میں جو شریعت اپلیکشن ایکٹ پاس ہوا اس میں فسخ نکاح کے زیادہ اسباب پھر اس میں اور وسط برتی چونکہ اس قانون میں کچھ اسباب کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی دفعہ یہ ہے کہ اور کوئی بھی ایسا سبب جو اسلام میں میہ بیوی کا درمیان علاہدگی کی وجہ بن سکتی ہو تو معنی عبدالسمت صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے چودہ اسباب فسط کو جمع کیا بعد میں اور مسلم پرسل اللہ بورٹ کا جو مجموعہ ہے قوانین اسلامی کا اس میں سترہ اسباب تسلیم کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے عورت اپنے شوہر سے علاہدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے تو اصل مسئلہ مسلم متلقہ کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ غیر مسلم معلقہ کا مسئلہ ہے وہ عورتیں جن کو لٹکا کر رکھا گیا ہے اور اصل مسئلہ ان ہندو بہنوں کا مسئلہ ہے کہ جو نفرت کے باوجود مرد کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے اور اس میں بہت ہی ستم کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہندو میریج ایکٹ ہے اس کے تحت مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت تو نہیں ہے لیکن مرد کو غیر قانونی تعلق کسی عورت سے رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے چاہے وہ کتنی بھی عورتیں پہلے تو یہ تھا کہ جو غیر قانونی تعلق جس عورت سے ہوگا اس کا کوئی حق نہیں ہوگا اس کے بچوں کا کوئی حق نہیں ہوگا لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے قانون میں تبدیلی کی گئی ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی وہی حقوق ملیں گے جو پہلی بیوی کے حقوق ہیں کے بچوں کے حقوق ہیں لیکن اس عورت کو کوئی حق نہیں ملے گا سوچیں کیا یہ کسی عورت کے ساتھ انصاف ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارے اس کے بچوں کی ماں بنے لیکن اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا بیوی کا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ہندو بہنوں کو یہ دشواری ہوتی ہے کہ طلاق نہیں دیتے ہیں شوہر لیکن وہ اپنی پسند کی دوسری عورت سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ میڈیا اگر انصاف سے کام لے اور سچائی کے ترجمانی کرے تو اس کو ان مسائل کو اٹھانا چاہیے جو غیر مسلم بہنیں سسک رہی ہیں اپنے شوہر سے آزاد ہونے کے لیے جو بڑی تعداد غیر مسلم بہنوں کی مولقہ ہیں یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب کہہ لیا وہ بھی اسی مرحلے سے بیچاری دوچار ہیں جو ان کو اس مسئلہ کو اٹھانا چاہیے کہ ہندو میریج ایکٹ کچھ اس انداز کا ہے کہ شوہر طلاق تو دینے میں اس کو دشواری ہے لیکن وہ کئی عورتوں سے جائز ناجائز تعلق رکھنے میں اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے عورت بدھی ہوئی ہے عورت کے لیے اس کی اجازت ہندو میریج ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے اس کا تعلق ہو تو اس لیے یہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسے مسئلہ کو اٹھایا گیا ہے جس کا پرسنٹیج مسلم معاشرے میں بہت کم یہ ایک تو طلاق کے واقعات کم ہیں پھر طلاق کے بہت سے واقعات وہ ہیں جس میں عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے خلا ہوتا ہے یا فسخ نکاح ہوتا ہے پھر مردوں کی طرف سے جو طلاق دی جاتی ہے ان میں بھی تین طلاق کے واقعات بہت کم ہیں ابھی جو عداد و شمار جمع کیے گئے اس میں بہت معمولی پرسنٹیج ہے تین طلاق کا لیکن اس مسئلے کو کچھ اس طرح اٹھائے جا رہا ہے گویا ہر مسلمان اپنی بیوے کو تین طلاق دیتا ہے اور گویا ہر گھر میں تین طلاق کے واقعات ہوتے تو اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں صاف ہونی چاہیے کہ یہ حقیقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ بنائے گیا ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ طلاق مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کا حل ہے تو زیادہ صحیح ہوگا جب میان بیوی کے درمیان اتنی شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتے تو اس وقت طلاق ہی ان کے مسائل کا حل ہوتا ہے ایک بات تو اس لیے میں یہ کہنی ہے یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں اس میں جو بدنیتی ہے حکومت کی پہلے سے ہمارے ہاں شمی مارا کیس کا فیصلہ موجود ہے جس میں سپریم کورٹ نے تین طلاق کے ایک طلاق ہونے کا فیصلہ کیا ہے پہلے سے یہ فیصلہ موجود ہے اور ہم لوگ اس کے خلاف کورٹ میں کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بڑی بنچ بنائی جائے اور دوبارہ اس مسئلے پر غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ کورٹ سے تو پہلے سے یہ ایک فیصلہ موجود ہے اگر وہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ تین طلاق ایک طلاق ہو شمار کی جائے تو حکومت کو تو یا بی جے پی کو اس کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک تو یہ مسئلہ خالص مسلمانوں کا ہے دوسرے پہلے سے کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے لیکن دو وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ایک تو مسلمانوں کو الجھانے کے لیے اور دوسرے ان کی صفوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا مسئلہ انہوں نے چنا جس میں اہل سنت اور اہل تشیعوں میں اختلاف ہے اہل تشیعوں کے ہاں تین طلاق ایک طلاق ہوتی اور جس میں مقلدین اور اہل اہدیث حضرات کے درمیان اختلاف ہے تو ان کا منشاہ یہ تھا کہ ایک ایسے مسئلے کو اٹھایا جائے جس میں مسلمان آپس میں لڑ پڑے خوب آپس میں جھگڑا ہو جائے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے سمجھداری سے کام لیا شیعہ کومیونٹی نے بھی کہا اہل حدیث حضرات نے بھی کہا کہ یہ ہمارا مسلک ہے اہل سنت کے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ تین طلاق تین ہوں گی ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور بورڈ کا بھی موقف یہی ہے جو ہم لوگوں نے حلف نامہ داخل کیا ہے ہم لوگوں کا بھی موقف یہ ہے کہ جو لوگ تین طلاق کو ایک ہی مانتے آئے ہیں جیسے روافظ ہیں جیسے اہل حدیث ہیں عدالت ان کے بارے میں اس کے مطابق فیصلہ کرے اور ہمارا اعقان ہے کہ تین طلاق تین ہوتی ہے تو ہمارا فیصلہ ہمارے یقین کی مطابق کرے اب دیکھئے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو محرمات کا قانون ہے نکاح کے محارم کا قانون اس میں بہت وسط ہے لڑکوں کی طرف باپ کی طرف سے سات پشتک اور ماں کی طرف سے تین پشتک رشتہ نہیں ہو سکتا چچازاد بھائی سے پھپزاد بھائی سے خالازاد بھائی سے ماموزاد بھائی بہن میں اور اوپر چلے جائے یہ شادی نہیں ہو سکتی لیکن جو کرناٹک کا بعض علاقہ ہے تلنگانہ کا علاقہ ہے یہاں مامو بھانجی کی شادی غیر مسلم بھائیوں میں ہوتی ہے بلکہ اس کو بہن کا حق سمجھا جاتا ہے بھائی پر کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے اس کو بہتر نکاح سمجھا جاتا ہے کوٹ یہاں فیصلہ کرتا ہے یہاں کے رسم کے مطابق اور کوٹ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں فیصلہ کرتی ہے وہاں کے رواج کے مطابق تو اگر اتنے سیریس قانون میں معاملے میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے دو الگ الگ قوانین ہو سکتے ہیں تو مسلم پرسنل لوگ پر یقین رکھنے والے مختلف گروہ میں اگر اختلاف ہو تو اس کی رعایت کیوں نہیں کی جا سکتی یہ ہم لوگوں کا موقف ہے اس میں اور بہرحال بورڈ اپنی دانست میں ہم لوگوں نے پوری کوشش کی ہے شرعی دلائل کے اعتبار سے بھی قانونی دلائل کے اعتبار سے بھی جو حلف نامہ ہم لوگوں نے داخل کیا ہے اگر عدالت نے سنجیدگی کے ساتھ ہمارے موقف کو سنا اور ہمارے موقف کو پڑھا تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ کوٹ کو ہمارے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے دوسری اصل میں اس سے سیریس بات اس کیس میں یہ ہے کہ اس میں صرف تین طلاق کا پولیگیمی کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں مسلم پرسنلہ کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے چونکہ دستور کی جو دفعہ چودہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جنس کی بنیاد پر دو عالمیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی مرد اور عورت کے درمیان اور چیزیں بھی اس میں ہیں ذات کی بنیاد پر اور دوسری بنیاد پر دفعہ پچیس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کا مذہب کی پریکٹس کا اس کے مطابق عمل کرنے کا مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہوگا اس میں گویا تین حق مذہب سے متعلق مانا گیا ہے عقیدہ عمل اور اس کی تبلیغ تو مسلم پرسنلہ مذہب پر عمل کرنے میں شامل ہے اور اس کو عدالتیں پہلے بھی تسلیم کر دی آئی ہیں اور تو اور موضی گورنمنٹ نے خود دو ہزار پندرہ میں کرالہ ہائی کورٹ میں کیس چلنا تھا قرآن سنت سوسائٹی نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ بیٹی اور بیٹے کے حق مراث میں جو فرق کیا جاتا ہے یہ دستور کی اس دفعہ کے خلاف ہے جس میں جنس کی بنیاد پر فرق کرنے کو منع کیا گیا ہے تو اس موقع پر خود موضی کے آنے کے بعد کی بات ہے کہ مرکزی حکومت نے اپنا ایفیڈیوٹ داخل کیا کہ یہ اس کا تعلق مسلم پرسنلہ سے ہے اور مسلم پرسنلہ کو دفعہ چودہ پر کی قسوٹی پر تولہ نہیں جا سکتا اسی لئے وہاں سے وہ درخواست خارج ہو گئی اب پھر وہ کیس سپرم کورٹ میں پہنچ گیا ہے تو اب جو اس سے پہلے چونکہ تین رکنی بینچ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مسلم پرسنلہ یہ دفعہ پچیس کے دائرے میں آتا ہے یہ عام قوانین سے بالاتر ہے تو اس بنیاد پر آپ کی پانچ رکنی بینچ بنائے گی کیونکہ تین رکنی بینچ کا فیصلہ اگر ختم کرنا چاہے تو پانچ رکنی بینچ یہ ختم کر سکتی ہے تو چونکہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے اسی لئے یہ پانچ رکنی بینچ اس بار قائم کی گئی ہے اب دستور کی صورتحال یہ ہے کہ دفعہ پچیس میں تمام شہریوں کو اپنے مذہب پر عقیدہ، عمل اور تبلیغ کی آزاری دی گئی ہے دفعہ چھبیس میں ایک مذہب کے تحت جو مختلف گروہ ہیں ان کو آزاری دی گئی ہے جیسے سنی ہیں، شیعہ ہیں، بہرہ ہیں دفعہ انتیس میں تمام شہریوں کو حق دیا گیا ہے اپنی تہذیب اور ثقافت اور کلچر کے تحفظ کا یہ جو شادی بیار کا معاملہ ہے اس کا تعلق کلچر سے بھی ہوتا ہے اور دفعہ تیس میں اقلیتوں کو خاص طور پر یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادار قائم کریں تو یہ جو چاروں دفعات ہیں دفعہ پچیس، دفعہ چھبیس، دفعہ انتیس اور دفعہ تیس یہ ہمارے حقوق کے لئے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور دستور میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ جو تمام دفعات ہیں جو فنڈمنٹل رائٹس کا حصہ ہیں بنیادی حقوق کا حصہ ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی پارلیمنٹ بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی تو اس لئے ہمیں اس بات کی پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور پہلے کی بہت سی واضح نظیریں موجود ہیں انگریزوں کے زمانے سے لے کر آج تک کی نظیریں موجود ہیں پھر مسلم پرسنللہ کی مزید وضاحت ہوتی ہے شریعت اپلیکشن ایکٹ نائنٹی ٹھٹی سیون سے جو میں نے بتایا بھی آپ سے اور کچھی مہمن ایکٹ یہ نائنٹی ٹھٹی ایٹ کا ہے خاص کر کچھی مہمن میں جو ان کے پرانے ہندوانا رسوم آ رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے اور قانون ان فساخ نکاح نائنٹی ٹھٹی نائن جس میں مسلمانوں کے فسخ نکاح کا قانون ہے تو یہ جو تینوں قانون ہیں یہ بھی مسلم پرسنللہ کی بنیاد ہیں جو آزادی سے پہلے کیا ہے اور دستور میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو قوانین آزادی سے پہلے بنے ہیں اور اب ان کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے وہ جو کا توں ہمارے قانون کا حصہ رہیں گے تو یہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو ہمارا دستوری موقف بہت اچھا ہے اور عدالت کو ہمارے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے اور بہرحال ہم عدالت کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں ہندوستان کی عدالتوں نے اپنے وقار کا ہمیشہ لحاظ رکھا ہے یہ تو مسئلہ مسلم پرسنللہ کا ہو گیا اگر کوئی شخص تین طلاق چونکہ اس وقت ملک میں ایک فضہ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ کوئی مسلمان بہت ظلم کر رہے ہیں کسی بے ایک عورت کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور اس سے کہلاتے ہیں اور یقیناً طلاق تین طلاق چاہے جتنے بھی کم ہوا ہے تو ناپسندیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین طلاق پر انہوں نے کوڑے لگوایا اور کوڑا بھی اس طرح لگوایا کہ شراب پینے والا ہو یا کوئی زانی ہو یا کوئی تحمت لگانے والا اس کے لئے بھی کوڑے کی حد ہے لیکن فقہ لکھتے ہیں کہ چہرے پر اور جسم کے نازک حصوں پر کوڑا نہیں لگا جائے گا سر پر لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سر پر کوڑے لگوایا جس نے تین طلاق دی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قابل سرزنش فعل ہے فی نفس ہی اب سوال یہ ہے کہ یہ سرزنش کون کرے اگر حکومت کو اس کا اختیار دے دیا جائے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر وہ طلاق کو اتنا مشکل بنا دے گی کہ جیسے کہ ہندو میں ریجیکٹ میں ہے طلاق دینا اور طلاق حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا اور اگر عدالت کو اختیار دے دیا جائے تو عدالت پتہ نہیں کیا جرمانہ لگا دے تو اس لئے بورڈ نے ایک سرزنش کا سماجی طریقہ اختیار کیا کہ یہ اعلان کیا جائے کہ جو لوگ اس طرح طلاق دیں ان کا سماجی بائیکارٹ کیا جائے سماجی بائیکارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تقریبات میں ان کو نہ بلا جائے ان کی تقریبات میں شرک نہ ہوا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکال دیا جائے جنازے میں شریک نہ ہوا جائے یہ سب چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں تو یہ ان واقعات کو روکنے کے لئے یہ کوشش کی گئی ہے اس وقت ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ ایک وقتی آزمائش یہ ایک توفان ہے آیا ہے اور گزر جائے گا اور ہمارے ملک میں مسلمان اس سے بڑے توفانوں سے گزر چکے ہیں انیس سو سیتالیس آتالیس اس سے پہلے اٹھارہ سو ستاون پھر جو انیس سو سرسٹھ میں فسادات کی لہر شروع ہوئی ہزاروں لوگوں کی جانے گئیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا قدم کہیں ڈگمگایا نہیں انہوں نے اپنے حوصلے نہیں ہارے اس وقت چوترفہ حملہ کیا جا رہا ہے ایک حملہ حکومت کی طرف سے وہ کھلے عام ایسے بیانات دیتی ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں دوسری طرف برسر اقتدار پارٹی ہے تیسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا جو انصاف کے آواز بلند کیا کرتا تھا اور غیر جانبدار رول ادا کیا کرتا تھا اس کو پوری طرح خرید کر لیا گیا ہے تو اس کا اثر مسلمانوں پر بھی پڑھ رہا ہے ان کی حمتوں میں پستی ان میں ایک طرح کی حوصلہ شکستگی اور اس سے جو دوسری چیز پیدا ہونے کا اندیشہ ہے وہ ہے ذہنی ارتداد اپنے دین کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا اب جیسے ابھی دستخطی مہم چلائی گئی مسلم پرسنلہ کے بارے میں تو ماشاءاللہ پانچ کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دستخط کیا اس میں پچاس فیصد سے زیادہ تیدار عورتوں کی ہے لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ عورتوں نے کہا کہ نہیں صاحب شوہر نے کہا بھی اس پر دستخط کر دو میں بھی کر دیتا ہوں تم بھی کر دو کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے اطلاق کا حق مردوں کو اور چار نکاح کی اجازت مردوں کی یہ بلکل نائنصافی ہے عورتوں کے ساتھ ایسے بھی واقعہ سامنے آئے ایسے بھی واقعہ سامنے آئے کہ بہت سے نوجوانوں نے کہا کہ وہ اسلام میں یہ چیز عورت کے ساتھ نائنصافی کی کر دی گئی اگر کوئی آدمی شریعت کے طرف نائنصافی کو محروم کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا اللہ کے قانون پر اگر آدمی کو شکوک و شبہات کے کاٹے چمنے لگے تو مسلمان باقی کم رہے گا تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے اور علماء کے کرنے کا کام ہے یہ کہ جو نوجوان نسل ہیں ان کو ہم لوگ مطمئن کریں ان میں عوام کے اندر ثابت قدمی پیدا کریں کہ صحابہ کتنی مشقتوں سے گزرے انبیاء کی قومیں کتنی مشقتوں سے گزری اور پھر بھی ان کو وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں اور دوسری طرف جو نوجوان ہیں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جدید تعلیمی آفتہ نوجوان ان کے ذہن کو مطمئن کرنا چاہیے شریعت کے قانون کے بارے میں ہمیں ان کے سوالات کا جواب دینا چاہیے اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کرنے چاہیے تو یہ بات اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کوشش کی جائے بہرحال بہت سی مشکلات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے کیونکہ وہاں جمہوریت کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں آج بھی آپ لالقلے کے فصیل پر چڑھ کر وزیراعظم پر تنقید کر سکتے ہیں آپ کسی مسلم ملک میں اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں آج بھی آپ بڑا سے بڑا اجتماع کر سکتے ہیں آپ کسی مسلم ملک میں بھی اس کا خیال نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ ملک ہمارا ہے ہمارے قربانیاں ہیں اس میں ہمارے بزرگوں نے اس کو آزاد کیا اس کی خدمت کی ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے اور ہمارا ایک بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو برادران وطن ہیں ان سے ہم قربت پیدا کریں اپنی اور بالخصوص جو دلیت ہیں ان کو ہم اپنے آپ سے قریب کریں کیونکہ ہندوستان میں اسی فیصد سے زیادہ جو آبادی ہے وہ ہمارے دلیت بھائیوں کی اگر آپ پندرہ فیصد مسلمان اور اسی فیصد دلیتوں کو ملالیں تو آپ پچانوے فیصد ہو جاتے ہیں یہ دلیت اپنے آئین میں سے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہندو ہیں ہی نہیں ان کو تو زبردستی گاندی جی نے ہندو میں شامل کر دیا اور اب اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے برادران وطن کے ساتھ اور بالخصوص جو دبے کشلے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہے کیونکہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ارازل قوم ہیں جو مستضفین ہیں جو دبے کشلے لوگ ہیں جن کو معمولی لوگ سمجھا جاتا تھا وہی پہلے انبیاء کی دعوت پر لبائک کہتے تھے لیکن جب وہ لبائک کہہ دیتے تھے تو جو ان میں اولوالعمر ہوتے تھے ان میں جو اصحاب رسوخ ہوتے تھے وہ بھی پھر اس طرف آ جاتے تھے تو ہندوستان میں بھی کبھی ہم کو کام کرنا ہو تو اس کی ترتیب یہی ہوگی کہ پہلے استوقع کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی جائے تو خود بخود جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی قریب آ جائیں گے اور دعا کا احتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی حالات کو مسلمانوں کے بہتر فرمائے کیونکہ ہندوستان دنیا میں ایک بڑا اہم ملک ہے اس اعتبار سے پوری دنیا میں آج جو اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں سوا اخوان کی تحریک کے سب کا سرچشمہ ہندوستان میں ہندوستان میں جماعت تبلیغ کی بنیاد پڑی ہندوستان میں جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی ہندوستان میں تحریک مدارس کی بنیاد پکھی گئی تحریک دوبند ہوئی تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالی نے بے پران افرادی وسائل عطا فرمائے ہیں اور وہاں جو تحریک اٹھتی ہے وہ پوری دنیا میں اس کی آواز محسوس کی جاتی ہے تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی حالات کو موافق بنائے بہتر بنائے اس میں تبدیلی لائے تو یہ محسوس ہے بہتر بنائے بہتر بنائے